اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو ستارہ یحسین کا آج کا ولوگ دیکھا بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے لیٹلی جب ستارہ اینڈ میں بتا رہی تھی کہ وہ ایف آئیے گئی ہیں اور ان کی وہاں پر بات سنی گئی ان کی ہیلپ کی گئی بتا نہیں کیوں میرے چہرے پہ خود ہی مسکرہ ہٹ آ گئی اور میں ستارہ کے سکرین شورٹس بھی لی رہی تھی وہاں پر تھم نیل پہ لگانے کے لیے اور کافی دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی پھر میرا دھیان گیا کہ میں بھی مسکرہ رہی ہوں جب ستارہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمام خواتین سے کہوں گی جنہیں یوٹیوب سے ریلیٹڈ یا سوشل میٹیا سے ریلیٹڈ کوئی ایشیوز ہوں گے پرابلمز ہوں کوئی نے پریشان کر رہا ہو تو وہ بھی ایف آئیے جائیں اور یہاں پر آپ کے ساتھ بہت کوپریٹ کیا جائے گا یہ باتیں جب میں سن رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور میں نے فیل گیا کہ واقعی میں خوش ہوں میں مسکرہ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اپنا جو فیلنگ تھی وہ سین جو ستارہ کا دیکھ مجھے جو فیلنگ آئی تھی میں نے کہا وہ میں ضرور شیئر کروں گی اپنے ریکشن کے اندر اس کے علاوہ دوستو پرسو ترسو میں نے ریکشن بنایا تھا اور اس میں میں نے بات کی تھی کہ ستارہ کو ضرور 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 ایف آئیے جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے ان لوگوں کو جواب مل سکے کہ کسی کی لائف میں انٹرفیر کرنا جو ہے وہ مزاک نہیں ہے نہیں ہے مزاک کوئی بھی اپنی جان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب آپ کہنا ہے کہ برداشت سے باہر ہو گئی چیز ایک بندہ ہو دو ہو تین ہو یہاں ہزاروں کی تعداد میں ستارہ کو ٹرول کیا جاتا ہے ابیوز کیا جاتا ہے اس کے بچوں کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو برداشت کی حد ہوتی ہے اور مجھے بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی ستارہ ایف آئیے گئی اور ستارہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایف آئیے کے آفیس جاتی رہی ہے یہ کیس اب سے پہلے مطلب کسی اور آفیسر کے ہاتھ میں تھا اور اس کے بعد اب جو ہے وہ دوسرے آفیسر کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اس کے پر کام ہوا تھا اب بھی اس کے کام اب اس کے پر کام مزید تیزی سے ہو رہا ہے اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ایک یوٹیوبر کو پہلے بلا کر جو ہے اس سے معافی تلافی کروائے گئی تھی اور اس نے کام چھوڑا ہاں واقعی اس سے معافی تلافی کروائے گئی تھی اور اس نے پھر آ کر پبلک میں یہ کہا تھا کہ وہ پرگنٹ ہے اس لئے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ایک مطلب دو تین دن کے اندر اندر عورت سد پھر گئی اور اس نے کہا کہ بھئی اب میں جہاں ستارہ کے خلاف بات نہیں کروں گی ایسا کچھ نہیں تھا اسے ایف آئی اے کی طرف سے بلایا گیا تھا اور اس کو خوب اچھے سے چھانبین کی گئی تھی اس کی کلاس لی گئی تھی جس پہ اس نے کہا تھا کہ میں سلمہ کی کہنے پر سب کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس نے وہاں پر معافی نام اپنا جمع کروایا ہے کہ دوبارہ جہاں ستارہ آسین کے ٹاپک پر میں بات نہیں کروں گی اس طرح سے نکلی تھی وہ سب کچھ کے اندر سے پھر معاملہ تھنڈ ستارہ پڑ گیا تھا نوٹے سے ستارہ نے کہا کہ سب کو گئے تھے اور کام جب سلو ہو رہا تھا اب دوبارہ ستارہ گئی اور ستارہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ انہیں ہو سکتا ہے پہلے ٹھیک لوگ نہیں ملے جنہوں نے ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا وہ عدالتوں کے چکر میں پڑ گئی انہوں نے وکیل کیا وہ اس چکر میں تھیں کہ شاید جہاں عدالت کے ذریعے میرا یہ کام ہوگا اور یہ کیس ایسے ہوگا لیکن دوستو میں نے کئی مہینے پہلے ویڈیو بنائی تھی ہو سک سے نہ گزری ہو تب بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو کام ہوتے سوشل میڈیا کے اس کے لیے سپیشل ادارہ ایف آئی اے کا ہے اور اسی کے پیچھے لگ کر آپ کو اپنا کام کروانا پڑتا ہے اگر آپ یہ سمجھو گے کہ عدالت جانا پولیس سٹیشن میں کمپلین کروانا تو یہ اس کا کوئی لینا دینا سوشل میڈیا سے نہیں ہوتا اگر آپ نے سوشل میڈیا پر اپنے دشمنوں کو پکڑنا ہے ظاہر سی بات ہے ان کے چینلز کا آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے کون کہاں ہے کس سٹی میں بیٹھا ہے کیا ایڈرس ہے وہ سب کچھ ایف آئی اے ہی نکال کر جہاں وہ مسئلے کو حل کر سکتی ہے اب ستارہ گئی ان کا کہنا تھا اپنے امی کے ساتھ گئی ہے اور بہت مطمئن ہو کر واپس آئی ہے میں نے بھی ستارہ کے لیے ویڈیو میں یہ ہی کہا تھا کہ ایف آئی اے کو بھی کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی concern نہیں ہوتا وہ آپ سے کبھی بھی cross questioning کرتے ہی نہیں ہیں کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آیا لوگ جو آپ کو جس پوائنٹ کے پر ٹرول کر رہے ہیں کیا آپ نے ایسا کیا ہے آیا سچ میں آپ کی ایسی کوئی تصویریں ہیں نہیں اس چیز سے ایف آئی اے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی بھی عزت اچھا لی جائے تو وہاں پر ایف آئی اے جا ہے وہ آپ کو ہی support کرتا ہے جس کی pictures ہو بھلے سے وہ سچیوں بھلے سے جھوٹی ہو بھلے سے created ہو بھلے سے اس کا past ہو کچھ بھی ہو ایف آئی اے کا اس سے لینا دینا نہیں ہوتا اس کا اس سے لینا دینا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس کی عزت اچھا لینے کی آزادی کسی کو بھی نہیں ہے بھلے سے وہ سچ ہو جھوٹو کچھ بھی ہو اور ماشاء اللہ ستارہ نے بہت مضبوطی سے اب اس کیس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے اور میں ستارہ کو یہی کہوں گی کہ more powers to you کیونکہ اب اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں ستارہ سہی دشاہ میں جا رہی ہے سہی سمت میں جا رہی ہے ورنہ یقین کرے ستارہ کی بہت ساری آرڈینس کیونکہ ہمارے ساتھ تو لوگ انسٹا پر بھی اٹیچ رہتے ہیں ستارہ کے ساتھ بھی ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سب کو نہ سنتی پڑتی ہو لیکن ہمارے ساتھ بہت سی لوگ اٹیچ رہتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ کس طرح ستارہ سے بدل ہوئے دوستو صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے لئے سٹینڈ نہیں لیا یقین کریں مجھے بہت ساری بہنیں جائیں انسٹا پر بتا چکی کہ ہم ستارہ کی چینل کو نہیں دیکھ رہے کتنیوں نے کہا ہم نے اس کو انسپ کر لیا ہے کیوں لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ستارہ کے ساتھ جو جڑے تھے اس کے ریزن کیا تھا ہم ستارہ کے ساتھ اس لئے جڑے تھے کہ ستارہ ٹرول ہو رہی تھی ستارہ اس کو دکھ مل رہا تھا ستارہ تکلیف میں تھی ستارہ ایک کمزور عورت تھی اور ہم اس کو حمد دے رہے تھے ہم لائفز اٹینڈ کر رہے تھے ہم جو ہے نا رییکشن جو ستارہ کے سپورٹ میں رییکشنز بنتے تھے وہاں جا کے ستارہ کیلئے ہارٹس بنا رہے کون سی جگہ ہے جہاں ہم نے ستارہ کو سپورٹ نہیں کیا اور اس لیے کر رہے تھے کہ ستارہ کو انرجی ملے ستارہ مضبوط ہو ستارہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے مستحکم ہو اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور پھر دشمنوں کا مقابلہ کرے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ستارہ اپنے دشمنوں کو کیسے زلیل کرتی ہے کیسے بدلہ لیتی ہے ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ستارہ کا ابجک چینل مضبوط ہوا ہے اس کی یوٹیوب سے انکم ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے سکولنگ کروا رہی ہے کیسے ان کی ٹویشنز کروا رہی ہے کیسے ان کے لئے ٹیچرز ٹویٹرز کاری رکھ رہی ہے اور اپنے بچوں کو مینرز سکھا رہی ہے خود کو بدل رہی ہے خود ایک مضبوط مستحکم ایک جو ہے وہ سمجھدار عورت کے روپ میں کیسے سامنے آتی ہے اپنے لائف سٹائل کیسے چینج کرتی ہے اپنے گندے رشتداروں سے کیسے نکلتی ہے اپنے آپ کو ایک مثال کیسے بنا کے پیش کرتی ہے لوگوں کا کہنا یہ تھا ہم نے ستارہ کو اس لئے سپورٹ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جب ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہم کسی کو پاور دیتے ہیں تو وہ بندہ کر کے دکھاتا ہے ہم اس کی لائف کا چینج دیکھنا چاہتے تھے کہ ستارہ نے خود کو کیسے باہر نکالا اور ستارہ کیسے مضبوط ہوئی یہ ہمارے لئے انسپریشن تھی لیکن جب ان کو یہ پتا چلا ستارہ کیس بھی نہیں کر رہی ستارہ رشتداروں میں سی بھی نہیں نکل رہی ستارہ کی گھر میں مچھے منڈی لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو گھسایا ہے ان کے چینلز کو پرموٹ کر رہی ہے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ستارہ کو دیا ہم نے اپنا ٹائم زائع کیا کیونکہ وہ بندی تو کمزور نکلی وہ بندی تو رک گئی وہ تو پیچھے ہٹ گئی وہ یہاں تک کہ مجھے کومنٹ آتے ہیں کہ اس بھٹی آنکھ والی وہ جو تھی اس کے جیتھانی کی بیٹی اس کو کیوں ستارہ نے گفٹ سی اس کو کیوں گھر میں گھسایا جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بھائی نے کیسی ویڈیوز بنائی اس کی ماں کیا کرتی ہیٹرز نے بیانے لائیو میں آ کر بتایا کہ اس کو جو ہے ستارہ کی جیتھانی چیزیں پروائیڈ کرتی تھی اب ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اس میں کتنی سے سچائی کتنی سے صداکت ہے لیکن لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس ستارہ کو ہم لوگوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان سے انڈیا سے اس کو ہم کامیاب ہوتا وہ دیکھیں اور ہمیں پتا چلے کہ ایک عورت جب پاور میں آتی ہے ایک عورت جب مستحقم ہوتی ہے ایک عورت جب اپنے حق کے لیے اپنے بچوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے تو سب کچھ بدل سکتی ہے ایک طرح سے ایک کہا جائے ایک اتحاز ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ ایک نیا اتحاز بنے گا اور ہم کہیں گے کہ عورت نے اپنے لیے سٹرگل کی اپنے بچوں کے لیے کی اور کیسے آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ لوگوں کی امید تھی اور یہ امید میں نے ایک سال پہلے بھی اپنے ایک ریاکشن میں بتائی تھی میں کوئی ایک ریاکشن جائے نا وہ میں ریپیٹ نہیں کرتی رہتی کہ لوگ کہتے ہیں نا چار چار تین تین چھے چھے آٹھ ہٹھ دن جو ہے وہ ایک ٹاپک پر بات کی جائے نہیں میرا ڈیلی کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ٹاپک تو اچھا لگا ستارہ کو یہ بھی پتا چلا کہ پہلے وہ اس کو مزگائیڈ کیا تھا وہ وکیلوں کے چکر میں پڑ گئی تھی اب اس کو صحیح جگہ کا پتا چلا ہے اور پہلے بھی اس نے ایف آئے میں یاد شروع میں بھی کیس کیا تھا پھر اس کی بہن کی یہ جو کانٹروورسی سٹارٹویٹ اس کے بعد بھی کیس کیا تھا اور اب جو ہے اسے پتا چلا ہے کہ واقعی ایف آئے اس کے لئے کام کر رہی ہے اور وہ بہت خوش تھی وہ تعریف بھی کہ اس نے ایف آئے کے آفیسر کی کہ انہوں نے اچھے سے ڈیل کیا انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ضرور ضرور اور بہت جلد ان تمام چیزوں کے پر کام کریں گے اس سے ستارہ اس کو خوشی بھی ہوئی اور وہ انسپریشن بھی دی اس نے لوگوں سے کہا کہ میں گئی ہوں امرسد بہت اچھا بیہیف تھا موویز میں جیسے دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والے ہیں یا آفیسرز ہیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے الٹ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو وہ سب ایسا نہیں تھا بلکہ اس کے بلکل مختلف تھا بہت عزت سے بہت احترام سے بات کی گئی میرے اپینین کو سنا گیا اور مجھے مدد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور کہ اس کو بہت جلدی سے رن کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ستارہ بہت مطمئن لگ رہی تھی اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں وہ بھی ضرور ضرور اس طرف آئیں اور اپنا حق حاصل کریں اور کرنا چاہیے جب اتنے بڑے بڑے انفلینسر جہاں وہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو عام لوگ کیسے قدم اٹھائیں گے عام لوگوں کو کیسے حوصلہ ہوگا اور جب کسی کو سزا ملے گی تب ہی تو لوگوں کو اپنی لیمٹس کا پتا چلے گا جب تک ان لوگوں کو اپنی لیمٹس کا نہیں پتا ہوتا ساتھ کیا ہے ہیٹرز نے یہ اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی کوششیں کی ہیں یہ تو اس بندی کے ساتھ میں کہتی ہوں پتہ نہیں کسی کی دعائیں تھیں لوگوں اتنی دنیا یار عورتیں خود کہتے ہیں ہم تحجد میں ستارہ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دعائیں ہی تھی لوگوں کی کہ یہ بندی جہاں اپنی جان سے نہیں گئی کم سے کم اتنی اس نے حمد کر لی اور اس نے شکریہ ادا کیا مجھے بہت اچھا لگا تمام سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا بہت 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 اچھا لگا اسی طرح اپنے کامیابیوں میں اپنے ہم دردوں کو یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی لائف میں کسی کو پر برا وقت آئے گا تو ہماری جیسی بہنیں اٹھ کر اس کو سپورٹ کریں گی وہ یہ سوچیں گی کہ ایک ستارہ تھی جس کو ہم نے سپورٹ کیا اور ایک مقام پر پہنچایا تو آج یہ بھی ایک بہن ہے اور اس کو بھی ہماری ضرورت ہے اسی طرح ہوس لائے گا اور نسل در نسل لوگ ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں گے چند ہیٹرز کو دیکھ کر لوگ اپنی ہمت نہیں توڑیں گے جب ایک ستارہ کو دیکھیں گے ایک مضبوط ستارہ انشاءاللہ انشاءاللہ ستارہ کے ساتھ واپس سے لوگ جڑیں گے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنا صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ستارہ بس اپنوں میں گم ہو گئی اپنوں کے کام آ رہی ہے ستارہ نے کیس بھی نہیں کیا اپنی لائف کو بدلنے کی بھی کوشش نہیں کی انشاءاللہ ہم سب مجھے امید ہے کہ ستارہ کی لائف کو بدلتا ہوا دیکھیں گے اس کے علاوہ تھوڑی سی بات یہاں میں کروں گی ہیٹر ایک محترمہ ہے جو کہتے ہیں کہ ستارہ کی امی جو ہے انہوں نے ناٹک لگا لیا ہے تبیت خراب ہونے کا اور ان کا کہنا تو خیر یہی تھا کہ وہ صرف حاجی غلام کے ولاغ میں بیمار دیکھتی ہیں نہیں آج ستارہ کے ولاغ میں بھی ہم نے دیکھا ان کے چہرے پہ سوائلنگ بھی تھی وہ تھکیوی بیمار لگ رہی تھی ان کا کہنا یہ تھا اس ہیٹر کا میں نے دوبارہ آپ سے کہا کہ مجھ نہیں پتا حاجی غلام سچ میں سعودیہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اس ہیٹر محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ حاجی غلام سعودیہ جا رہے ہیں تو یہاں مجھے بتا رہی تھی کہ ستارہ کی ماں نے ناٹک لگایا ہوا ہے کہ کہیں اسے حاجی غلام کے ساتھ سعودیہ نہ جانا پڑے اور اگر میں کہتی ہوں کہ سعودیہ کے نام پر بھی آنٹی نے ناٹک لگایا ہوا تو بہت اچھا کیا ہوا ہم آنٹی کے ساتھ ہیں اس لیے کہ جہاں آپ خوش ہو جہاں آپ کی روح کو سکون ہو جہاں آپ کو آرام ہو جہاں آپ کو اتمنان ہو وہیں رہنا چاہیے خاص طور پر اس عمر میں جو آنٹی کی عمر ہے تو میرے خیال سے اگر آنٹی ستارہ کے پاس خوش ہیں تب ہی وہ یہاں ٹھیک ہیں اگر سعودیہ جانے کے نام پر بھی ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو سوچو سوچو کہ وہاں اس بیٹی اس داماد کے پاس رہنا آنٹی کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اگر سچ میں سعودیہ کا نام سن کر بھی ان کی طبیعت خراب ہے تو اوقات یہ ستارہ کی بہن کی اوقات ہے ستارہ کی بہن کی اس کے بہنوئی کی اوقات ہے کہ ان لوگوں کے رہائش کا یا ان لوگوں کا نام سن کر آنٹی کی طبیعت آنٹی کا چہرہ آنٹی کی صحت خراب ہو جاتی ہے کہ ہیٹس بھی کہتے ہیں کہ جناب اس کی شکل دیکھ کر تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اوہوہو پتہ نہیں بہت ہی سیریس کچھ ہو گیا آنٹی کو تو سیریس ہی ہو گیا ہوگا ایسے ہی تو کسی کے چہرے کے پر اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودیہ میں بیمار تھی اور پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی تو سپورٹرز نے کہا کہ وہ ستارہ کی کر کے اپنا درد بھولائے ہوئی تھی وہ ستارہ کی کر کے اپنا درد برداشت کر رہی تھی تو اس میں بھی میرا یہی جواب ہے کہ جہاں ان کا دل چاہ رہا تھا وہ رہنا چاہ رہی تھی وہاں آ کر وہ ٹھیک ٹھاک ہٹی کٹی ہو گئی تھی ان کے ساتھ سعودیہ میں برا سلوک ہوتا ہے اس کا ثبوت میں پہلے بھی دے چکی تھی ان کو ان کے داماد نے سعودیہ میں مارا تھا اس کا ثبوت یہ تھا کہ مدینہ مدینہ کے حرم میں مسجد نبوی کے حرم میں بیٹھ کر ستارہ کی ماں نے اپنے جسم پر پڑے نیل دکھائے تھے مریم فہد کو اور یہ بات بتانے سے مریم فہد نے منع کیا تھا ہاں مریم کے آنے کے بعد آنٹی کے پاکستان آنے کے بعد میں نے کئی ریاکشنز میں بات کی ہے مریم فہد کو اپنے ہاتھ اور اپنے بازو دکھائے تھے جن پر نیل پڑے ہوئے تھے باقاعدہ سٹک سے اس کے داماد نے مارا تھا سٹک سے مارا تھا کیونکہ آنٹی رو رہی تھی اور آنٹی نے بددعائیں دی تھی کہ تم نے میری بیٹیوں کو برباد کیا ہے جب ان کا داماد اس اتارہ کے خلاف آ کر بکواس کرنے لگا تھا پہلے وہ آنٹی کی سن رہا تھا اور آنٹی اس سے کہہ رہی تھی کہ سلمہ کو منع کرو انکم آنا شروع ہوئی فنڈنگ آنا شروع ہوئی تو وہ ستارہ کے خلاف وہ بھی آنے لگ گیا اس کو لگا کہ اب تو یہ بڑا زبردست کانٹینٹ چل رہا ہے تو پھر آنٹی جو ہے آنٹی خفا ہوئی آنٹی روئی دھوئی آنٹی نے کے درست کو بددعائیں دیئیں تو اس نے آ کر چھڑی اٹھا کر آنٹی کو مارا تھا اور اس شدت سے مارا تھا کہ نیل پڑے ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غیرت مند بیٹی غیرت مند بیٹی ہیٹرز کا کیا کہتے ہیں انسپریشن وہ بھی اپنی ماں کو بچانے کے لیے نہیں اتری تھی اس کے پیروں میں ویسے کہ ویسے مہندی لگی ہوئی تھی جو کہ اصغرنے لگائی تھی وہ مہندی اس کے پیروں پر لگی رہی وہ اپنے پورشن سے نیچے نہیں گئی اور اس نے ماں کی آہو بکا چیخو پکار پر بھی نیچے جا کر اپنے شوہر کو نہیں روکا نہ وہ ان کے بیچ میں آئی بلکہ اس نے کہا مجھ پر بھی کچھ کم نہیں گزری میری ماں نے بھی تین چار کھالیں تو کیا ہوتا ہے جب دو بیٹیوں کے ایشو کے بیچ میں ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا پرائے بیٹے نے کیا ایک زانی نے کیا تو آنٹی کیوں جائیں گی وہاں پر کیوں جائیں گی سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک انسان کو مارا پیٹا جاتا ہو عمر کے اس حصے میں جب انسان جو ہے خوشی سے ہی جی سکتا ہے ورنہ انسان کے زندگی ختم ہو جاتی ہے آج اگر وہ خوش ہے ستارہ کے پاس تو اچھی بات ہے کیوں کیونکہ ستارہ وہ بیٹی ہے جو ماں کے کہنے پر چلتی ہے ماں کے کہنے پر ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ایف آئی کو پرسوننگ کر رہی وہ مجبورن نہیں کر رہی بھائی مجبورن نہیں کر رہی اب تو پتہ نہیں کیسے اس نے حمد کر لی کیوں کیونکہ اس کو سعودیہ سے باقاعدہ اس کی ماں کو کال جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر ستارہ نے کیس کیا خاص طور پر کسی بھی ہیٹر کے پر کیس کیا تو میں اپنے ساتھ یہ کر لوں گی اپنے ساتھ وہ کر لوں گی ماں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر ماں اس بلیک میلنگ میں آ کر ستارہ پر دباؤ ڈالتی کہ بیٹا رہنے دے اب بیٹا کب تک رہنے دے ستارہ کب تک رہنے دے کیا ساری زندگی بلیک میل ہوگی ستارہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچپن سے آج تک صرف ان رشتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوئی ہے دنیا اندھی نہیں ہوتی لوگ سب کچھ دیکھ کے انیلیسس کرتے ہیں پھر ہی اپنی رائے رکھتے ہیں ستارہ کو آگے بڑھنے کے لیے رشتوں کے نام پر جو بلیک میلنگ کی زنجیریں ہیں اس کے پیروں میں یہ توڑنی پڑیں گی یہ توڑے گی تو ہی اپنے بچوں کا فیچر بنا سکے گی ستارہ سے سوال کرنے والا کوئی مائی کا لال نہیں ہے نہ کوئی جہاز نہ کوئی اجگر کوئی بھی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے بھلے سے ستارہ صحیح تھی بھلے سے ستارہ غلط تھی اور ان ہیٹرز خواتین کو میں نے یہی کہا تھا کسی کی کردار کشی کی اسلام میں اس لئے اجازت نہیں ہے کہ جب آپ حد سے گزر جائیں گے تو اگلا اگر سچ میں بھی گناہگار ہوگا تو وہ یا تو پبلیکلی آ کر گناہ کرے گا یا پھر وہ مزید لوگوں کو اس کام میں اکسائے گا کیوں کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہاں تو ستارہ انوسنٹ تھی آپ نے اس کا کھلوار بنا دیا اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہگار بھی ہوتی تب بھی کسی کو رائٹ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہ قانونن نہ شرن کسی کی عزت اچھالنے کا کسی کی زندگی کے ساتھ کھلنے کا اور دوستو ستارہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ کل انشاءاللہ وہ لائیو بھی آئیں گی تو خیر دیکھتے ہیں کل ہم ان کی لائیو اٹینڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جس ٹام وہ لائیو آتی ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہم جو ہے وہ فری ہوتے نہیں ہوتے خیر دوستو نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کرنا مت بھولا کرو آپ لوگ لائک نہیں کرتے دیکھیں ہمارے چینل ہم نے اتنی محنت کے ساتھ گروہ کیے ہیں آپ لوگوں کی آوازیں اٹھائی ہیں دنیا تک پہنچائی ہے اور آپ ہماری محنت کو ایسے ضائع ہونے دیں گے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے چینلز کو برباد کرنے کی کوشش میں خاص طور پر میرے چینلز کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جازب تھوڑا سا تلخ بولتی ہے اور جازب کی آواز کو بند کرنے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایک غیر قانونی غیر اخلاقی غیر شرعی قان کو اپنا حق سمجھ کے کیا جا رہا ہے میرے جانب کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں آپ لوگ پھر مجھے بھی سپورٹ کرنا چاہیے میرا بھی اتنا رائٹ بنتا ہے کہ میں اپنی آرڈینس سے اپیل کروں کہ مجھے سپورٹ کرو آپ مجھے کس صورت میں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے لائکس دے کر سپورٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جس چینل کو لائکس ملتے ہیں زیادہ لائکس ملتے ہیں تو یوٹیوب ضرور ضرور اس چینل کو پرموٹ کرتا ہے اور اس کو لائکس میں نہیں جانے دیتا چینل کی جو ہے وہ سٹریٹیجی خراب کی جا رہی ہے اس کی سیٹنگ خراب کی جا رہی ہے تاکہ چینل لائکس میں جائے جب چینل لائکس میں جائے گا تو اگلی کا دل یہی چھوٹے گا کہ میں اتنی محنت سے رییکشن بناتی ہوں رییکشن ویڈیو بناتی ہوں اتنا ویو نہیں آرہا اتنے لوگوں تک میری بات نہیں پہنچتی امت دینا وہ بھی میرے چینل کے لئے نقصان دے ہوگا اگر آپ کے بس مختلف ایڈیز ہیں تو ویو ٹائم بھی دیں اون لائکس بھی پلیز پلیز ضرور کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے نئے ہیں تو سبسکراب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمایا آسانی آباتنے کی توفیق اتا فرمایا شیطان صفیحت مردوں اور دوست رکھیں ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچے کو محفوظ آمین سو مآمین اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعا محاد رکھے گا آج میں بہت زیادہ خوش ہو ستارہ نے ہماری سجیشن کو اپروول دیا اللہ حافظ